برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں بانیہ پاکستان قائدعظم محمد علی جناہ کے مجسمے کی تنصیب کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا جس میں پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان ملکہ برطانیہ کے ویسٹ میڈ لینڈز کے لیے بطور ڈپٹی لارڈ لیپٹن حدمات سر انجام دینے والے ناصر آوان اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بانیہ پاکستان قائدعظم محمد علی جناہ اپنے وقت کے عظیم رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ایک قوم بنا کر ملک پاکستان کے قیام میں جد و جہد کی پاکستانی ہائی کمیشنر موظم احمد خان کا کہنا تھا کہ قائدعظم محمد علی جناہ کے مجسمے کی تنصیب ایک قابل ستائش مہم ہے تاکہ نئی نسل کو پتا چلے کہ آزادی کی تحریکیں چلانے والے ہیروز کی کیا قربانیاں ہیں ملکہ برطانیہ کے ویسٹ میڈ لینڈز کے لیے بطور ڈپٹی لارڈ لیپٹن حدمات سر انجام دینے والے ناصر اوان کا کہنا تھا کہ حکومت برطانیہ اور برطانوی عالی حکام سے پارلیمنٹ اسکوائر پر بانیہ پاکستان قائدعظم محمد علی جناہ کے مجسمے کو نصب کرنے کے لیے رابطے جاری ہیں اور باقاعدہ منظوری کے بعد اس منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا ملکہ برطانیہ